اسلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں آئیے آج کی حبر کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سی سی ڈی نے حافظ سعید کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جہاں ان کے چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ کی استعداد کی گئی جس کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے حافظ سعید کو سات روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر سینٹرل جیل منتقل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کی تحقیقات جلد سے جلد مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے سی ٹی ڈی پنجاب نے کال ادم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کو آج صبح لہور سے گجران والا جاتے ہوئے گرفتار کیا جس کے بعد انہیں ناملوم مقام پر منتقل کر دیا گیا حافظ سعید لہور میں درج دو مقدمات میں تین اگست تک زمانت پر رہا تھے اور گجنا والا میں درج مقدمات میں زمانت کے لئے جا رہے تھے سی سی ڈی نے انہیں راستے سے گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق حافظ محمد سعید کو محکمہ داخلہ پنجاب کی اجازت کے بعد گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ مزید بیس افراد کی گرفتاری کی منظوری دے دی گئی جن کی گرفتاریوں کے لئے کاروائیاں جاری ہیں حکومت کی جانب سے جماعت الدعوی اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پبندی آئید کی جا چکی ہے یکم جولائی کو حافظ سعید اور ان کے دیگر چھ ساتھیوں کے حلاف لشکر تیبہ کا سربراہ ہونے اور دہشتگردی میں ملوث ہونے کے الزامات میں مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں ان پر دہشتگردی کے پروان چڑھانے اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے کے الزامات ہیں حافظ سعید نے اپنے حلاف دہشتگردی کے مقدمات پر لہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے عدالت میں دائر درخواس میں انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ ان پر درج ایف آئی آر ختم کی جائیں ان کا لشکر تیبہ، الکائدہ یا ایسی کسی بھی تنظیم سے کوئی تلق نہیں وہ ریاست کے حلاف اقدامات میں ہرگز ملوث نہیں جبکہ انڈین لابی کا حافظ سعید پر موبائی حملوں میں ملوث ہونے کا الزام حقائق منافی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں شکریہ